سامین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیجئے اس بار آپ سن رہے ہیں میں لوٹ کر آؤں گا جی ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی دنیا اللہ کا بیٹا کہتی ہے وہ اپنی انجیلوں کے ذریعے یہی تعلیم ثابت کرتے ہیں جبکہ ایسا کہنا شرک عظیم ہے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید میں یہ بات واضح کی گئی ہے عیسائی دنیا قرآن مجید کو تو نہیں مانتی لیکن وہ اپنی انجیلوں کا بھی انکار کرتی ہے یہ سیڈی سن کر آپ پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی ڈرامائی انداز کی سوتی پیشکش جس میں آپ بہت زیادہ دلچسپی محسوس کریں گے اور اس میں ڈوب کر رہ جائیں گے اس نئے سلسلے کو پیش کر رہے ہیں محمد تاریخ شاہد اور حبیبِ کبریا لیجے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی آپ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنیے یہ تذکرہ پکار پکار کر اعلان کر رہا ہے کہ تمام آسمانی کتب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول کے طور پر مبوس ہونے کی پیشگوئیاں موجود تھی جن کو باطل قوتوں نے مٹا دیا ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود پھر بھی کچھ نہ کچھ باقی رہ گیا یہ حقیقت اسی بچے ہوئے مواد کی کہانی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے اے ایمان والو تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناو یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اگر تم میں سے کسی نے ان کو اپنا دوست بنایا تو وہ بھی انہی میں سے ہوگا یقیناً اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا یہ بات اللہ تعالیٰ کی ارشاد مبارک سے بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے دوست نہیں دشمن ہے ہم ان سیڈیز میں آپ کو ان کی سازشوں اور صحیح دین سے روبردانی کے واقعات سنا رہے ہیں ایک سیڈی میں یہودی سازش کار فرما ہے تو دوسری میں عیسائیوں کی سازش تشت ازبام ہوتی ہے اور یہ سب کچھ قرآن کریم اور صحیح حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ضرورت سمر کی ہے کہ مسلمان قوم ان کی سازشوں سے خوب آگاہ ہو تاکہ نہ صرف اپنا دین ان کی آلوگیوں سے بچا سکے بلکہ ہم ان لوگوں کو صحیح دین بھی پیش کر سکیں یہی ان دو سیڈیز کا مقصد ہے تو آئیے اس سلسلے کی پہلی سیڈی سنتے ہیں میں لاڑ کر آؤں گا سر سر کدائی کے دوران ایک لائبری ملی ہے بہت پرانی بھئیہ سارے قدیمہ والوں کو پرانی چیزیں نہیں ملیں گی تو کیا نہیں ملیں گی اور پھر ہم نے جو دفن شدہ شہر دریافت کیا ہے وہ شہر بھی تو اٹھارہ انیس سو سال پرانا ہے خیر یہ اچھی بات ہے کہ اس شہر میں ایک لائبری بھی مل گئی ہے اب اس شہر کے بارے میں ہم بہت زیادہ معلومات حاصل کر سکیں گے تم لوگ ان تمام کتابوں کو بہت احتیاط سے وہاں سے نکالو کتابیں بہت زیادہ بوسیدہ ہوں گی لیکن کوئی کتاب بھی زائع نہ ہو ہو سکتا ہے آج کی دنیا کے لیے اس لائبریری میں سے کچھ ناتر کتب مل جائیں دوسرے یہ کہ ہمارے ملک کو اس لائبریری کی دریافت سے شہرت بھی حاصل ہوگی میں تھوڑی دیر تک وہاں ہوں گا اور ان کتب کا جائزہ لوں گا ویسے میرا خیال ہے پرانے علوم اور زبانوں کے ماہرین کی خدمات ہمیں حاصل کرنا ہوں گی ظاہر ہے وہ کتب ہماری زبان اردو میں تو ہوں گی نہیں میں فون کر کے اپنے دو ایک دوستوں کو بلاتا ہوں وہ مختلف زبانوں کے ماہر ہیں ہماری مدد کریں گے بہت بہتر پروفیسر صاحب اسامہ اور حمزہ وہیں موجود ہیں ہم تینوں مل کر یہ کام کر لیں گے آپ مطمئن رہیے شکریہ شکریہ میں پروفیسر صاحب کو بتایا ہوں وہ پرانی زبانے جانے والے چند دوستوں کو بلا رہے ہیں پھر ان کتابوں کا جائزہ لیا جائے گا پروفیسر صاحب کا خیال ہے ہمارے ہاتھ ایک نادر خزانہ لگا ہے بہت خوب مائیکل آو ہماری مدد کرو کتابیں بہت زیادہ بزنی ہیں دراصل یہ ہاتھ کی تحریر کرتا ہے ایسا لگتا ہے اٹھارہ انیس سو سال پہلے یہاں ایک پورا شہر آباد تھا وہ لوگ پڑے لکھے تھے لیکن اس وقت چھاپا خانے ایجاد نہیں ہوا تھا کتب ہاتھ سے لکھی جاتی تھی بھلا ہاتھ سے لکھی جانے والی کتب وزنی نہیں ہوں گی تو کیا ہلکی پھلکی ہوں گی اوہو ذرا اس کتاب کو اٹھانے میں میری مدد کرو ساما یہ تو کچھ زیادہ ہی وزنی ہے اچھا میں پکرتا ہوں گا لکڑی کی سیری کے ذریعے اس کو اوپر لے جانا آسان کام نہیں ہوگا اگر یہ ہاتھ سے چھوٹ گئی تو درست حال میں نہیں لے جائے گی انشاءاللہ ہم اس کو گرنے نہیں دیں گے اللہ کا شکر ہے ہم اس کو اوپر لے ہی آئے ہیں ذرا دیکھیں تو صحیح یہ کونسی زبان میں ہے مائیکل بھلا تم کون کونسی زبان جانتے ہو انگریزی اردو فارسی اور اور بس لیکن یہ تو کوئی اور ہی زبان ہے کافی بڑے بڑے حروف ہیں کتاب بہت زیادہ بوسیدہ بھی ہے لیجئے پروفیسر عبید اپنے دو دوستوں کے ساتھ آ رہے ہیں یہ ضرور پرانی زبانوں کے ماہر ہوں گے بھئی یہ کیا تم ابھی تک صرف چند کتابیں ہی اوپر لائے ہو معاف کیجئے گا پروفیسر صاحب کتابیں بہت زیادہ وزنی ہیں اور پھر لکڑی کی سیڑھی کے ذریعے اوپر تک لانا اتنا آسان کام نہیں اوہو یہ تو واقعی بہت وزنی کتاب ہے بہت بڑی ہاتھ کی لکھی ہوئی یہ میرے ساتھ میرے دوست پروفیسر عبداللہ ہے اور یہ ہے پروفیسر جان دونوں پرانی زبانوں کے ماہر ہیں میری ترخواست پر یہاں آئے ہیں تاکہ ان سے ان کتب کے بارے میں ہم مفید معلومات حاصل کر سکیں پروفیسر صاحبان آپ ذرا ان کتب کو دیکھئے ہو سکتا ہے ہم کچھ نادر چیزیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اس بات کا بھی امکان ہے کہ پوری دنیا اس شہر کی دریافت پر حیرت زدہ رہ جائے اور چاروں طرف سے لوگ اس شہر کو دیکھنے کیلئے آئیں ہمیں پہلے سے تیاری تو کرنا ہوگی آپ کا کیا خیال ہے پروفیسر عبداللہ آپ نے بجا فرمایا ہماری طرف سے آپ بے فکر رہیں اس کام میں آپ کی پوری مدد کریں گے کیوں پروفیسر جان بلکل بلکل ہم سے جو ہو سکا کریں گے اسامہ حمزہ مائیکل آپ اپنا کام جاری رکھیں ہم ایک طرف بیٹھ کر ان کتابوں کا جائزہ لے دیں بہت بہتر سر یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں آپ کیا دیکھ رہے ہیں پروفیسر کیا نظر آگیا آپ کو یہ سب سے بڑی اور وزنی کتاب ایتالی زبان میں ہے یہ زبان دو ہزار سال پرانی ہے آج دنیا میں اس زبان کو جاننے والے بہت کم لوگ ہوں گے آپ کو یہ جان کر مسرط ہوگی کہ میں کسی قدر ایتالی زبان جانتا ہوں اور آپ کے بارے میں بھی مجھے معلوم ہے آپ کو بھی ایتالی زبان آتی ہے اس میں شک نہیں تب تو کام آسان ہو گیا آپ دونوں مل کر اس کتاب کو کسی حد تک تو پڑھی سکیں گے اور ہم اس شہر کے بارے میں درسترین معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ویسے میرا خیال ہے یہ اٹھارہ یا انیس سو سال پرانا شہر ہے اور غالباً زلزلے کی وجہ سے زمین میں دھنس گیا تھا تاہم جو باتیں ہمیں کتابوں سے ملیں گی وہ زیادہ قابل اعتماد ہوگی آپ نے درست فرمایا آپ اپنا کام کریں ہم اس کتاب کو دیکھتے ہیں جو ہی کوئی خاص بات معلوم ہوئی آپ کو آواز دے لیں گے شکریہ بہت بہت اوہو پروفیسر صاحب یہ تو انجیل ہے ذرا دیکھیں انجیل ہاں واقعی یہ انجیل ہے گویا ہمارے ہاتھ انجیل کا بہت پرانا نسخہ لگ گیا ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے اب ہم مسلم دنیا کو بتائیں گے دکھائیں گے کہ ہم درست راستے پر ہیں اور یہ جو مسلمانوں نے باتیں بنا رکھی ہیں کہ انجیل کو بدل دیا گیا اس میں تحریف کر دی گئی رد و بدل کر دیا گیا یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں پروفیسر عبداللہ یہ نسخہ میں نے دریافت نہیں کیا آپ کے ملک کے محکمہ آسار قدیمہ نے اپنے ملک میں ایک دفن شدہ شہر دریافت کیا ہے یہ نسخہ تو اس دفن شدہ شہر کی ایک لائبریلی سے ملا ہے اب کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ انجیل عیسائیوں کا ایک ڈراما ہے پروفیسر عبداللہ اب آپ کی سٹھی کیوں گم ہو گئی اب بطایا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے کا حقیقت سب کے سامنے کھل کر آئے گی مسلمان بہت شور مچاتے ہیں کہ ہمارا قرآن کہتا ہے انجیل اور توریت میں تحریف کر دی گئی ہے اب ہم بتائیں گے مسلمانوں کو آؤ دیکھ لو اٹھارہ انیس سو سال پہلے کی انجیل بھی بلکل وہی ہے جو آج ہمارے پاس ہے پرانی انجیل میں اور نئی انجیل میں سرے مو فرق نہیں ہاں پروفیسر عبداللہ اب نظر آئیں گے تمہیں دن میں تارے مگر یوں مزا نہیں آئے گا میں پروفیسر عابد کو بلاتا ہوں ان کے ساتھ مہتل بھی آ جائے وہ عیسائی ہے کویا اس وقت یہاں دو عیسائی ہیں باقی مسلمان لیکن آج ان دو عیسائیوں کو پوری مسلم دنیا پر فتح حاصل ہو جائے گی پروفیسر عابد صاحب ادھر آئیے اپنے ساتھ اسامہ اور حمزہ اور مائیکل کو بھی لے آئیے یہ تو ایک بہت زبردست چیز ہاتھ لگی ہے ہمارے اب آئے گا مزا ارے بھئی آپ لوگ آ رہے ہیں یا نہیں میں آپ لوگوں کی موجودگی میں ہی اس کے برق اُلٹوں گا اور پھر آپ کو یہ انجیل پڑھ کر سناؤں گا ہمارے پروفیسر جان خیر تو ہے ہاں بالکل ہمارے لئے تو خیر ہی خیر ہے آپ کے بارے میں کہہ نہیں سکتا آپ کا تھوڑی دیر بعد کیا حال ہوگا لیجئے ہم آگئے اب بتائیں بات کیا ہے یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں ایتالی زبان میں ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں بھی ایتالی زبان جانتا ہوں اور پروفیسر عبداللہ بھی جانتے ہیں اگرچہ ہمیں اس زبان پر عبور نہیں مگر پھر بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں اور چونکا دینے والی خبر سنیے یہ انجیل ہے انجیل اٹھارہ سو سال پہلے ہاتھ سے تحریر کی گئی انجیل کیا واقعی؟ ہاں اپنے پروفیسر عبداللہ کے چہرے کی طرف دیکھئے کیا آپ کو ان کا رنگ اڑا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے کیوں؟ اس میں رنگ اڑنے کی کونسی بات ہے بھلا؟ آپ کا ذہن اس طرف نہیں گیا پروفیسر صاحب آپ کو تو بس آثار قدیمہ سے دلچسپی ہے غور فرمائیں مسلمان دنیا کا ہماری موجودہ انجیلوں پر اتراز ہے کہ ان میں تبدیلیاں کر دی گئی تحریف کر دی گئی ہے اور اب یہ اپنی اصلی حالت میں دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہمارا قرآن کہتا ہے ان لوگوں نے انجیل اور توریت کو بدل دیا سو آج آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی یہ اچھا ہوا آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلالیا میں یہاں نہ ہوتا تو آپ لوگ اس انجیل کو غائب کر دیتے پروفیسر عبداللہ اس انجیل کو اب میں نہیں آپ پڑھیں گے ورنہ یہ آپ کے ساتھ ہی کہہ سکتے ہیں میں غلط ترجمہ کر رہا ہوں آپ کو کوئی اتراز تو نہیں پروفیسر عبداللہ صاحب میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس سوال کا جواب پروفیسر آپ بھی دیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل ہے اسی طرح اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید میں بھی ہمیں قطن کوئی شک نہیں ہے ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر بھی مکمل طور پر یقین ہے اس لیے ہم یہی کہیں گے آپ اس انجیل کو پڑھیں آپ بات کو سمجھے نہیں یہ شہر اٹھارہ یا انیس سو سال پہلے زمین میں تھسا تھا یہ کتب اس بات کا ثبوت ہے اسی طرح یہ انجیل جو لائبریری کی دوسری کتب کے ساتھ ملی ہے اٹھارہ یا انیس سو سال پرانی ہے اس وقت آپ لوگوں کے نبی پیدا نہیں ہوئے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً چھ سو سال بعد آئے اس وقت جو انجیلیں عیسائی دنیا کے پاس تھی ان کے بارے میں قرآن مجید نے اعلان کیا کہ ان میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں میں یہ کہتا ہوں تبدیلیوں کا عمل تو بعد میں شروع ہوا ہوگا یہ کتاب تو محفوظ ہوگی نا ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ تبدیلیاں کب عمل میں آئیں لیکن ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمین سے اٹھائے جانے کے بعد ہی ایسا ہوا ہوگا ان کے اٹھائے جانے کے کتنا عرصہ بعد ایسا ہوا یہ ہم نہیں جانتے خیر میں پڑھتا ہوں یہ انجیل لکھنے والے نے اپنا نام شروع میں لکھا ہے اس نے اس انجیل کا نام اپنے نام پر رکھا لہٰذا اس کے پہلے صفحے پر لکھا ہے انجیل برناباس انجیل برناباس ہاں جناب یہی نام ہے اس انجیل کا لیکن آپ کے ہاں تو چار انجیل رائچ ہیں انجیل مطی انجیل لکہ انجیل یوہنہ اور انجیل مرقص میں یہی تو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس انجیل سے دنیا لا علم ہے لیکن برناباس کے نام سے عیسائی دنیا پوری باخبر ہے برناباس یسو مسیح کے ہواری تھے جس طرح مطی بھی ہواری تھے اب ظاہر ہے یہ تو سن عیسوی کے بلکل شروع میں ہی لکھی گئی تھی چھاپا خانہ اس زمانے میں تھا نہیں گویا اس وقت ہمارے پاس جو انجیل ہے وہ برناباس کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے اس کے درست ہونے میں بھلا کون شک کر سکتا ہے آپ لوگ میری بات تو سمجھ رہے ہیں نا ہاں پروفیسر صاحب ہم بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں آج کیا تاریخ ہے بھلا جی آج یکم جنوری انیس سو سات ہے گویا قریبا انیس سو سال گزر گئے اس انجیل کو لکھے ہوئے باقی چار انجیلوں کے بارے میں آپ مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں تبدیلیاں کر دی گئی لیکن یہ انجیل تو خود برناباس کے ہاتھ کی تحریر کردہ ہمارے ہاتھ لگی ہے اس میں تو کوئی تبدیلیاں نہیں ہوئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زلزلے کی وجہ سے یہ انجیل اس شہر کے ساتھ دفر ہو گئی تھی اسی لئے محفوظ رہی یہ بات تو آپ لوگوں کو تسلیم کر لینی چاہیے ہمیں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں گویا موجودہ دنیا اس انجیل سے بلکہ اس کی نام سے بھی آگا نہیں دیکھے جناب ہم تو بس سیدھی سادھی ایک ہی بات جانتے ہیں یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام پر صرف ایک انجیل نازل ہوئی تھی نہ کہ چار پانچ انجیلیں بلکل ٹھیک لیکن یسو مسیح کے اٹھائے جانے کے بعد ان کے ہواریوں نے الگ الگ ان کے حالات لکھے ان انجیلوں کو انہوں نے اپنے اپنے نام سے منصوب کر دیا یہ ہے اصل واقعہ چلیے خیر اب آپ کیا کہتے ہیں یہ فرمایا آج اللہ نے اس بات کا موقع انعائد فرما دیا ہے کہ ہم اپنے دین کو حق پر ثابت کر دیں مسلمان دنیا ہم پر مشرک ہونے کا الزام آئد کرتی ہے کہتی ہے یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور ایسا کہنا شرک ہے سو یہ انجیل آج فیصلہ کرے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا نہیں اتفاق سے یہاں میرا ہم مذہب مائیکل بھی موجود ہے لیکن بہتر ہوتا یہاں اخباری دنیا کے کچھ لوگ بھی ہوتے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا پروفیسر عابد صاحب آپ ان لوگوں کو بھی بھولا لیں ہم اس وقت تک اس انجیل کا برک نہیں اُلٹیں گے ٹھیک ہے ہمیں اپنے اللہ پر اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید پر پورا یقین ہے ہمیں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے اور قرآن مجید تو شروحین الفاظ سے ہوتا ہے یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں بس یہ بات میں آپ کے موں سے کہلوانا چاہتا تھا ہمیں آج وہ انجیل مل گئی ہے جس میں تحریف نہیں ہو سکی آپ اس بات سے تو اتفاق کرتے ہیں نا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے تاہم سو فیصد یقین سے یہ بات نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ اس پر کوئی تاریخ نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا برنا باس ہواری کا نام ہماری انجیلوں میں ملتا خیر ہم آپ کی خواہش ضرور پوری کریں گے میں اخبار نمائندوں کو بلا لیتا ہوں تب پھر ہم اس وقت تک یہیں موجود رہیں گے یہ کتاب بند رہے گی اچھی بات ہے میں ان کے طرف آدمی روانہ کرتا ہوں لیجئے اخبار نمائندے آگئے اب شروع کریں کتاب ایسے نہیں پہلے ساری صورتحال ان لوگوں کو بتائی جائے میرا خیال ہے میرے آدمیوں نے راستے میں نے بتا دیا ہوگا اس کے باوجود میں وضاحت کرنا پسند کروں گا آپ کی مرضی ہمیں کوئی اتراز نہیں السلام علیکم جناب ہم اخباری نمائندے ہیں ہم نے سنا ہے اس شہر کی کھدائی کے دوران ہاتھ سے تحریر کردہ ایک انجیل آپ لوگوں کے ہاتھ لگی ہے ہاں جناب یہی بات ہے پہلے میں وضاحت کروں گا پھر آپ لوگوں کے سامنے انجیل پڑی جائے گی یہ ایتالی زبان میں ہے اتفاق سے میں یہ زبان جانتا ہوں میں عیسائی ہوں جبکہ یہاں پروفیسر عبداللہ بھی موجود ہیں یہ مسلمان ہیں اور ایتالی زبان جانتے ہیں مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں اس کے بندے اور رسول ہیں انہیں اللہ تعالی نے آسمان پر اٹھا لیا تھا اور قیامت کے نزدیک وہ آسمان سے نازل ہوں گے جبکہ ہم انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اپنی انجیلوں میں کوئی رد و بدل نہیں مانتے ہیں آپ صورتحال سمجھ رہے ہیں نا جے بلکل تب پھر نوٹ فرما لیں یہ انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے ہواری برناباس نے لکھی تھی موجودہ چاروں انجیلوں کے بارے میں تو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق نہیں ہیں اس انجیل کے بارے میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا نا آپ کی بات بجا ہے تب پھر ہم اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں کتاب میں شروع کروں گا پروفیسر عبداللہ کتاب پر نظر رکھیں گے اگر میں کسی جگہ ترجمہ میں گڑ بڑ کروں تو یہ فوراں ٹوک دیں کیا آپ ایسا کر سکیں گے پروفیسر عبداللہ انشاءاللہ میری اخباری نمائندوں سے درخواست ہے وہ اس کتاب کی اس کے اوراں کی چند تصاویر لے لیں اخبارات میں خبروں کے ساتھ آپ اس تصویر کو بھی شائع کر سکیں گے آپ فکر نہ کریں ہم اپنا کام ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے ہم ذرا تیاری مکمل کر لیں کیا میں شروع کروں اور آپ لوگوں سے امید رکھوں کہ ریپورٹنگ میں کوئی گڑ بڑ نہیں کریں گے جو اس کتاب میں لکھا ہے وہی اخبارات میں شائع کریں گے آپ فکر نہ کریں ہم پر آپ جانبداری کا الزام نہیں لگا سکیں گے بہت خوب بہت خوب خوشی ہوئی آپ کی بات سن کر یہ لیجئے میں برک اُلٹتا ہوں اب اللہ کی قدرت دیکھئے شروع میں کتاب کا مقدمہ لکھا ہوا ہے برناباس اپنے پڑھنے والوں کو مخاطب کر کے لکھ رہے ہیں روح زمین کے تمام انسانوں کی سلامتی چاہتا ہوں اور یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ خدا نے یسو مسیح کو بھیج کر ہماری خبرگیری فرمائی یہ اس کی بڑی مہربانی ہے یسو مسیح سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے ہاں اُسامہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو یسو مسیح کہتے ہیں کیا ہم اس بات کی اجازت ہے کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ رہے ضرور کیوں نہیں ہم سب یہاں بات کو سمجھنے ہی کے لیے تو جمع ہوئے ہیں آپ نے ٹھیک کہا ہم لوگ انہیں یسو مسیح کہتے ہیں ہاں تو آگے سنیئے لوگوں نے یسو مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ہی ان کی تعلیم کو بدل دیا ہے انہیں خدا کا بیٹا کہنے لگے ہیں حرام گوشت کو جائز بتانے لگے ہیں ان لوگوں میں پولوس بھی شامل ہے بلکہ وہی اس گمرائی کو پھیلانے کا سبب بنا ہے نہیں 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 کیا نہیں نہیں آپ کو کیا ہوا ابھی تو آپ نے کتاب کا مقدمہ بھی مکمل نہیں پڑھا اٹک کیوں گئے آپ سوری میں اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتا حیرت ہے پروفیسر جان ابھی ابھی تو آپ لمبی چوڑی باتیں کر رہے تھے اب چپ سادلی آگے پڑھئے نا کیا لکھا ہے نہیں نہیں میں نہیں پڑھوں گا یہ 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 میں نے کیا سنا ہے نہیں نہیں یہ غلط ہے بلکل غلط دیکھئے اگر آپ اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتے تو پھر مجھے اجازت دیجئے میں پڑھ دیتا ہوں پڑھے بغیر تو اب کوئی چارہ نہیں باقی لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں ان سب کے چہروں پر حیرت ہی حیرت ہے اس قدر طویل باتیں کرنے کے بعد آپ کتاب شروع کرتے ہی خاموش ہوگے یہ لوگ کیا خیال کریں گے یہ لوگ جو خیال کرتے ہیں کر لیں مجھے کوئی پروانی بس میں یہ کتاب نہیں پڑھوں گا تب پھر مجھے اجازت دیں میں پڑھ دیتا ہوں اچھی بات ہے آپ پڑھ دیں شکریہ آپ نے اجازت تو دی میں پھر سے شروع کرتا ہوں تاکہ عبارت میں تسلسل رہے برنباس لوگوں کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں روح زمین کے تمام انسانوں کی سلامتی چاہتا ہوں اور یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ خدا نے یسو مسیح کو بھیج کر ہماری خبرگیری فرمائی یہ اس کی بڑی مہربانی ہے لوگوں نے یسو مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ہی ان کی تعلیم کو بدل دیا ہے انہیں خدا کا بیٹا کہنے لگے ہیں حرام گوشت کو جائز بتانے لگے ہیں ان لوگوں میں پولوس بھی شامل ہے بلکہ وہی گمراہی پھیلانے کا سبب بنا ہے اسی نے یہ مشہور کیا ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے اس کے اس گمراہی پھیلانے کی وجہ ہی سے یہ حق باتیں لکھنے پر مجبور ہوا ہوں میں بندگان خدا کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسیح کی صحیح صحیح تعلیم کیا تھی تاکہ تم چھٹکارہ حاصل کر سکو شیطان تمہیں گمراہ نہ کر سکے اگر تم نے وہ گمراہی قبول کر لی جو پولوس نے پھیلائی ہے تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے جو میں لکھ رہا ہوں حق وہی ہے اسی کو تسلیم کرو تاکہ تم ہمیشہ کی نجات پاسکو خدا تمہاری حفاظت فرمائے اور شیطان کے شر سے بچائے یہ ہے اس کتاب کا مقدمہ آپ دی باچہ کہلیں یہاں ذرا یہ وضاعت ہو جائے کہ پولوس کون تھا جس کا یہاں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد بہت سے لوگ خود کو ان کا قریبی شاگرد بتانے لگے پکار پکار کر لوگوں کو بتانے لگے کہ وہ یسوع مسیح کے نزدی کی شاگرد ہیں یعنی ہواری ہیں اور یہ کہ ان کی تعلیم اس طرح تھی یوں تھی وغیرہ ایسے لوگوں میں جس نے سب سے زیادہ شہرت حاصل کی اس کا نام پولوس ہے یہی برنباس نے لکھا ہے کہ پولوس بھی ایسے لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے یسوع مسیح کی تعلیم کو بدل دیا اور یسوع مسیح کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے گویا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہ نہیں تھی نہیں نہیں یہ درست نہیں ہے یہ سب ڈراما ہے کوئی چال ہے آپ لوگوں نے مل کر یہ جال پھیلایا ہے پروفیسر جان آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں مائیکل شروع سے یہاں موجود رہا ہے اس حصے کی کھدائی اس نے اپنی موجودگی میں شروع کرائی ہے لائبریری ملنے کی اطلاع بھی اسی نے مجھے دی تھی میں تو اس وقت وہاں موجود بھی نہیں تھا مائیکل کیا تم اس بات کی وضاحت کرنا پسند کرو گے جی ہاں جناب یہ بات درست ہے لیکن میں اس کتاب کو درست ماننے کیلئے ہرگز تیار نہیں تمہاری مرضی مائیکل اور پروفیسر جان صاحب آپ بھی پسند کریں تو کتاب سن لیں سننا نہیں چاہتے تو آپ کی مرضی کتاب تو آپ پڑھی جائے گی یہاں سب لوگ اس کتاب کو سننے کے لیے نہایت بے چین نظر آ رہے ہیں حقیقت ان پر کھل چکی ہے اور یہ مزید وضاحت چاہتے ہیں تفصیل سے سننا چاہتے ہیں کیا خیال ہے آپ لوگوں کا بلکل سننا چاہتے ہیں ہمارے لیے تو یہ کتاب عجوبہ ہے دیکھئے نا ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کتاب کی بنیاد پر پروفیسر صاحب ہم سب کو غلط ثابت کرنے کا اعلان فرما رہے تھے اب اس کتاب کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ان کے ہم مذہب مسٹر مائیکل اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ کتاب کی دریافت کے سلسلے میں کوئی دھوکہ بازی نہیں کی گئی چال نہیں چلی گئی عیسائی حضرات کو اپنے مذہب کی طرف راغت کرنے کے لیے کوئی سازش نہیں کی گئی بلکل دیگ کہا آپ نے اچھی بات ہے اب جبکہ آپ سب نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے تو میں پڑھنا شروع کرتا ہوں تاہم میری خواہش ہے کہ کم از کم پروفیسر جان صاحب کتاب کے الفاظ پر ضرور نظر رکھیں تاکہ یہ اتنا تو کہہ سکیں کہ ترجمہ غلط نہیں کیا گیا یا ترجمہ کرنے میں کوئی دھوکہ نہیں کیا گیا ٹھیک ہے میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں اچھی بات ہے آپ لوگ کتاب کا مقدمہ پہلے ہی سن چکے ہیں مقدمے کے بعد برنباس نے اپنی انجیل اس طرح شروع کی ہے کہ پہلے یسوع مسیح کی پیدائش کا ذکر کیا ہے اس کی کچھ تفصیل سن لیں لکھتے ہیں فرشتہ جبریل علیہ السلام کماری مریم کے پاس آیا مریم بہت عبادت گزار تھی بلکل پاک باس تھی جبریل علیہ السلام نے آ کر ان سے کہا خدا تیرے ساتھ ہو اے مریم مریم یہ الفاظ سن کر گھبرا گئی فرشتہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں مریم میں اللہ تعالی کی طرف سے آیا ہوں اس کا فرشتہ ہوں تمہیں یہ خبر دینے آیا ہوں کہ تم ماں بننے والی ہو مریم یہ سن کر اور زیادہ گھبرا گئی خوف کی حالت میں اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے میں ماں کیسے بن سکتی ہوں میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اس پر فرشتہ نے کہا اے مریم جس خدا نے بغیر انسان کے انسان کو پیدا کیا وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تجھے ماں بنا دے اس کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اس بچے کا نام یسو رکھنا اسے شراب اور حرام گوشت سے بچانا اس لئے کہ یہ بچہ خدا کا مقدس بندہ ہے اس طرح یسو پیدا ہوئے ان کا نام حکم کے مطابق یسو رکھا گیا یسو بارہ برس کے ہوئے تو خدا کی عبادت میں لگ گئے تیس سال کے ہوئے تو فرشتہ جبریل علیہ السلام ان کے پاس آیا اس نے چمکتے آئینے کی مانند ایک کتاب انہیں پیش کی وہ کتاب یسو کے دل میں اتر گئی اس کتاب میں ان تمام باتوں کا علم تھا جو خدا نے کہی تھی جو خدا کی مرضی تھی یہاں تک کہ ہر بات ان کے لئے نمائع ہو گئی یسو نے خود مجھ سے کہا اے برنباس یقین جان مجھے ہر نبی اور ہر نبوت کا علم دیا گیا ہے جو کچھ میں کہتا ہوں وہ سب کچھ اس کتاب میں ہے جو میرے دل میں اتاری گئی ہے برنباس مجھے اللہ نے نبوت عطا کی ہے یسو کو معلوم ہو گیا تھا کہ خدا نے انہیں نبی بنایا ہے لہٰذا وہ یروشلم کی طرف روانہ ہوئے پہاڑ پر سے اترتے ہوئے انہیں ایک کوڑھی ملا خدا کے فیض سے اس نے جان لیا کہ یہ یسو نبی ہیں چنانچہ اس نے رو کر ارتجا کی یسو مجھ پر رحم کر یسو نے پوچھا بھائی تو کیا چاہتا ہے کوڑھی نے کہا خداون مجھے صحت دے یہ سن کر یسو نے کہا تُو احمق ہے خدا تو وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا وہی تجھے صحت دے گا میں تو ایک بشر ہوں جیسا تُو ہے پھر یسو نے اس کے لئے دعا کی اس کا کوڑ دور ہو گیا کوڑھی کے بھلا جنگہ ہونے کی خبر آگ کی طرح یروشلم میں پھیل گئی بے شمار لوگ یسو کے گرد جمع ہو گئے یسو اس وقت عبادت خانے میں عبادت کرنے کے لئے داخل ہوا تھا عبادت خانے کے اوپر چڑھ کر یسو نے لوگوں کو خدا کا پیغام سنایا ایک خدا کی عبادت کی طرف دعوت دی ایک موقع پر یسو نے لوگوں سے کہا وہ ہر چیز پر محیط ہے ہر جگہ ہے وہ اکیلا ہے جس کا کوئی جوڑ نہیں اس کی کوئی ابتدان ہے نہ اس کی انتہا ہے اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ ماں اس کے نہ بیٹے ہیں نہ بھائی نہ ساتھی وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے نہ مرتا ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا تم اسے زمین پر رہتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے کیا کہا یہ آپ نے کیا پڑا مجھے دکھائیں کہاں لکھا ہے اس کے بیٹے ہیں نہ بھائی یہ رہے یہ الفاظ ترجمہ خود کر لیں ہاں لائیے میں دیکھتا ہوں ایک موقع پر یسوع نے لوگوں کو آدم ہوا اور شیطان کے بارے میں پوری تفصیل سے بتایا ہے ان کی اس تقریر کو سن کر لوگ رو پڑے خود یسوع بھی روئے ادھر کہاں لوگ ان کی تقریروں کو سن کر ان کے خلاف ہو گئے تھے انہوں نے سازش کر کے کچھ عالموں کو ان کے پاس سوالات کے لئے پھیجا انہوں نے آ کر پوچھا کیا تو مسیح ہے انہوں نے جواب میں کہا نہیں دراصل میں مسیح نہیں ہوں انہوں نے پوچھا تو پھر آخر تو کون ہے اس پر انہوں نے جواب دیا میں ایک آواز ہوں جو سارے یہ روشلم میں پکارتی ہے خداوند کے رسول کے لئے راہ تیار کرو وہ مجھ سے پہلے بنایا گیا اور میرے بعد آئے گا اور سچائی کا کلام لائے گا اس کے دین کی کوئی انتہا نہ ہوگی جب وہ آئے گا لوگوں کے لئے نجات اور رحمت لائے گا وہ بے دینوں پر طاقت کے ساتھ آئے گا اور بدھ پرستی کو مٹا دے گا اور شیطان کو ناکام کر دے گا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ تیری نسل میں میں برکت دوں گا جس طرح تُو نے بوتوں کو پاش پاش کیا اسی طرح تیری نسل بھی کرے گی مطلب یہ کہ وہ نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا اور ابراہیم کو بیٹے کی قربانی کرنے کا حکم ہوا تو وہ اسماعیل کو قربان کرنے کے لئے لے گئے تھے لہذا آنے والا نبی اسماعیل کی اولاد سے ہوگا وہ وقت کتنا مبارک ہوگا جب خدا کا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا یقین جانو میں نے اسے دیکھا ہے اس کی تعظیم کی ہے جیسے ہر نبی نے اسے دیکھا ہے اور جب میں نے اسے دیکھا تو میری روح کو بہت تسکین ملی میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تیرے ساتھ ہو کیا کہا یہاں محمد نام لکھا ہے ہاں یہ دیکھ لیں اور مجھے آگے پڑھنے دیں پھر ایک روز یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا غور سے سنو کہاں میرے خلاف ہو گئے ہیں اور مجھے مروا ڈالنا چاہتے ہیں شیطان تمہیں بہکانا چاہتا ہے لیکن میں نے خدا سے تمہارے لئے دعا کی ہے لہذا تم شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ ہاں تم میں سے ایک ضرور آ جائے گا وہ مجھے بھسوانا چاہے گا اور یہ بات یسو نے یہودہ کے بارے میں کہی تھی اس لیے کہ یہودہ کاہنوں کے ساتھ مل گیا تھا اور اس بات کی خبر یسو کو جبریل علیہ السلام فرشتے کے ذریعے ہو گئی تھی میں نے دکھ بھرے انداز میں یسو سے کہا اے استاد مجھے بتا وہ کون ہے جو تجھے دگا دے گا یسو نے کہا اے برنباس وہ خود ہی اپنے آپ کو ظاہر کر دے گا کیونکہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا یہ سن کر ہواری رونے لگے یسو نے انہیں تسلی دی اور کہا تم گھبراو مت میں تو دنیا میں خدا کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہم بار کرنے کے لیے آیا ہوں خبردار دھوکہ نہ کھانا بہت سے جھوٹے پیدا ہوں گے جو میری انجیل کو ناپاک کریں گے کیا کہا ناپاک کریں گے ہاں پروفیسر مطلب یہ کہ انجیل کو بدل دیں گے انجیل کی تعلیم کچھ ہوگی اور وہ کچھ اور تعلیم دیں گے اور آج آپ پر یہ بات ثابت ہو گئی ایسا ہو چکا ہے انجیل میں خرد برد کر دی گئی ہے اب آگے سنیے اس موقع پر ہواری اندریاس نے کہا استاد ہمیں اس کا کوئی نشان بتا تاکہ ہم اسے پہچان لیں جواب میں یسو نے کہا وہ تمہارے وقت میں نہیں آئے گا بلکہ کچھ مدت بعد آئے گا جب میری انجیل مٹا دی جائے گی اس وقت مشکل سے تیس ایماندار رہ جائیں گے تب خدا دنیا پر رحم فرمائے گا اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گا اس کے سر پر ایک سفید بادل چھایا رہے گا وہ بے دینوں پر بڑی طاقت سے آئے گا زمین پر بدھ پرستی کو ختم کر دے گا اسی کے ذریعے میرا سچا ہونا معلوم ہوگا وہ ان لوگوں کی ترتید کرے گا جو مجھے انسان سے بڑھ کر کچھ بنائیں گے چاند کو دو ٹکڑے کرے گا وہ تمام نبیوں سے زیادہ واضح سچائی کے ساتھ آئے گا ایک عورت نے یسو سے کہا میں تو سمجھتی ہوں تو ہی مسیح ہے اس پر یسو نے جواب دیا بے شک میں اسرائیل کے گھرانے کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں مگر میرے بعد ساری دنیا کی طرف خدا کا بھیجا ہوا مسیح آئے گا تب ساری دنیا میں خدا کی عبادت ہوگی ایک دن ایک کاہن نے پکار کر کہا ٹھہر یسو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تُو کون ہے یسو نے جواب دیا میں یسو ہوں مریم کا بیٹا ایک انسان جو فانی ہے اور خدا سے ڈرتا ہے یہ سن کر کاہن نے کہا موسیٰ کی کتاب میں لکھا ہے خدا ہمارے پاس مسیح بھیجے گا جو ہمیں بتائے گا خدا کی مرضی کیا ہے اور دنیا کے لئے رحمت لائے گا ہمیں سچ بتا کیا تُو ہی خدا کا وہ مسیح ہے جس کا ہمیں انتظار ہے یسو نے جواب دیا یہ سچ ہے کہ خدا نے ایسا وعدہ کیا ہے لیکن میں وہ مسیح نہیں ہوں کیونکہ وہ مجھ سے پہلے رسول بنا اور میرے بعد آئے گا اس پر کاہن نے کہا یہ تو ہمیں اندازہ ہے کہ تُو خدا کا نبی ہے اور قدوس ہے میں تجھ سے پوچھتا ہوں جس مسیح کے آنے کی تُو بات کرتا ہے وہ کس طرح آئے گا یسو نے جواب میں کہا خدا کی قسم میں وہ مسیح نہیں ہوں جس کا انتظار دنیا کی تمام قوموں کو ہے جب خدا مجھے اٹھا لے گا تو لوگ شیطان کے ورغلانے میں آ جائیں گے وہ مجھے خدا کہیں گے اور خدا کا بیٹا کہیں گے تب وہ آئے گا نہیں نہیں اف خدایا یہ ہم کیا سن رہے ہیں کیا پوری عیسائی دنیا اس وقت اندھیرے میں ہے بلکل یہی بات ہے یہ انجیل بلکل اصلی ہے قرآن کریم نے بھی اسی قسم کے اعلانات جگہ جگہ کیے ہیں آپ پسند کریں تو اس انجیل کا غور سے مطالعہ کریں اور قرآن کا بھی مطالعہ کریں حقیقت آپ پر کھل جائے گی خیر سنیں بہت اہم باتیں ہیں آپ لوگوں کی آنکھوں سے پردہ ہٹانے والی باتیں ہیں آگے یسو فرماتے ہیں پھر میری تعلیم بلکل ختم ہو کر رہ جائے گی یہاں تک کہ مشکل سے تیس آدمی ایمان پر رہ جائیں گے تب خدا دنیا پر رحم فرمائے گا اور اپنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے گا مبارک ہیں وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں گے اور اس کلام پر بھی جو اس پر نازل کیا جائے گا اس پر کاہن نے کہا میں بادشاہ کو یہ ساری باتیں بتاؤں گا اور اعلان کراؤں گا کہ کوئی تجھے خدا کا بیٹا نہ کہے یسو نے جواب میں کہا یہ سن کر میرا اتمنان نہیں ہوا میرا اتمنان تو اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے میں ہے وہ میرے بارے میں تمام غلط باتوں کو مٹا دے گا اور اس کا دین پھیل کر پوری دنیا پر چھا جائے گا یہی وہ بادہ ہے جو خدا نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا اس کے دین کی کوئی حد نہیں ہوگی اس پر کاہن نے سوال کیا کیا خدا کے رسول کے آنے کے بعد اور نبی آئیں گے یسو نے جواب دیا اس کے بعد خدا کے بھیجے ہوئے سچے نبی نہیں آئیں گے مگر جھوٹے نبیوں کی ایک بڑی تعداد آئے گی اس کا مجھے رنج ہے وہ جھوٹے نبی شیطان کے ورغلانے میں آ جائیں گے اور ان میں سے ہر ایک میری بشارت کو آڑ بنا کر نبوت کا دعویٰ کرے گا اس پر یسو سے پوچھا گیا کیا وہ مسیح کہلائے گا اور کس نشان سے اس کا آنہ ظاہر ہوگا یہ سوال سن کر یسو نے کہا اس مسیح کا نام قابل تعریف ہے کیونکہ خود خدا نے اس کا یہ نام رکھا جب اس نے اس کی روح کو پیدا کیا تو اس نے کہا محمد انتظار کرے کیونکہ میں بڑی تعداد میں مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں جو تیری تعریف کرے گا وہ مبارک ہوگا جو تجھے برا کہے گا لانتی ہوگا جب میں دنیا میں تجھے بھیجوں گا تو رسولِ نجات بنا کر بھیجوں گا اور تیرا کلام سچا ہوگا یہاں تک کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے یعنی قیامت آ جائے گی پر تیرا دین نہیں ٹلے گا سو اس کا پاک نام محمد ہے یہ سب کچھ سن کر یسو کے آس پاس موجود تمام لوگ پکار اٹھے اے خدا اپنا رسول ہماری طرف بھیج اے محمد دنیا کی نجات کے لئے جلد آ تب اس وقت کے بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ آج کے بعد کوئی مسیح کو خدا کا بیٹا نہ کہے یہ خدا کے نبی ہیں ورنہ موت کی سزا دی جائے گی یہ فرمان تانبے پر کندہ کر کے عبادت خانے میں لکا دیا گیا اوف میرے اللہ اس انجیل سے تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اور یہی بات قرآن کہتا ہے نہیں نہیں آپ کے نہیں نہیں کرنے سے کیا ہوتا ہے اب آگے اس انجیل میں برنباس نے یسو سے پہلے کے نبیوں کے واقعات یسو کی زبانی درج کیے ہیں مثلا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لے گئے دعود علیہ السلام کا ذکر ہے عیوب علیہ السلام کا ذکر ہے یعقوب اور یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے پھر یسو نے یہ سارے واقعات اور حالات سنا کر اپنے ہواریوں سے کہا کہ وہ یہودیہ اور اسرائیل میں گھوم کر اسرائیل کے بارہ قبیلوں میں سچائی کی تبلیغ کر جو تعلیم میں نے تمہیں دی ہے ان میں عام کریں لوگوں کو بتائیں خدا ایک ہے وہ کسی کا باپ نہیں اس کی کوئی اولاد نہیں تم سب چاؤ لیکن برنباس اور یوہنہ میرے پاس ٹھہر جائیں جب سب چلے گئے اور یسو کے پاس وہ رہ گیا جو یہ انجیل لکھ رہا ہے تو یسو نے کہا اے برنباس میں تجھ پر کچھ راز کھلنا چاہتا ہوں تو ان رازوں کو میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد لوگوں پر ظاہر کرنا یسو یہ الفاظ کہہ کر رو پڑا میں نے اس سے کہا اے استاد رونا تو مجھے چاہیے اور لوگوں کو رونا چاہیے اس لیے کہ ہم تو گناہگار ہیں اور تو جو خدا کا قدوس ہے اور نبی ہے تجھے رونا زیب نہیں دیتا اس پر یسو نے جواب دیا یقین جان برنباس جتنا رونا چاہیے میں نہیں رو سکا کاش وہ مجھے خدا نہ کہتے خدا کا بیٹا نہ کہتے اور میں اس دن یعنی قیامت کے دن بے خوف ہوتا میرا رونا بجا ہے میں اپنے ایک شاگرد یعنی ہواری کے ذریعے تیس سکھوں میں بیچا جاؤں گا یعنی ہواری تیس سکھے لے کر میری مخبری کرے گا اور جان لے جو میرا سودا کرے گا وہی میری جگہ مارا جائے گا اس لیے کہ خدا مجھے زمین سے اٹھا لے گا یعنی آسمان پر اٹھا لے گا اور اس قدار کی شکل میری شکل سے بدل دے گا ہر کوئی اس کے بارے میں یہی خیال کرے گا کہ وہ میں ہوں وہ بری موت مرے گا پھر جب محمد خدا کا مقدس رسول آئے گا تو یہ بدنامی دور ہوگی یعنی وہ اپنے رب کے کلام کے ذریعے دنیا کو بتائے گا کہ مسیح ابن مریم کو سولی نہیں دی گئی نہ اسے قتل کیا گیا بلکہ اللہ نے تو اسے آسمان پر اٹھا لیا یسو کی یہ حیران کن باتیں سن کر میں نے پوچھا اے استاد بتا وہ بدبخت کون ہے تاکہ میں اس کا گلہ گھونٹ ڈالوں یسو نے جواب دیا خاموش رہ خدا کی یہی مرضی ہے اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا لیکن دیکھ اس موقع پر میری ماں کو صدمہ پہنچے گا لیکن تو اسے سچی بات بتا دینا تب میں نے یسو سے وعدہ کیا کہ میں ایسا کروں گا ایک موقع پر یسو نے یہ الفاظ کہے میں تم سے سچ کہتا ہوں اگر موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی تورات سے سچائی مٹا نہ دی گئی ہوتی یعنی اس میں تبدیلی نہ کر دی جاتی تو خدا دعود علیہ السلام کو دوسری کتاب یعنی زبور نہ دیتا اور اگر دعود علیہ السلام کی کتاب میں تحریف نہ کر دی جاتی تو خدا مجھے انجیل عطا نہ کرتا کیونکہ ہمارا خدا تمام انسانوں کو ایک ہی پیغام دیتا ہے سو جب خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا تو وہ یہ سب پاک کرنے آئے گا یعنی جن باتوں سے بدکاروں نے میری کتاب ناپاک کر دی اس دوران یسو کا ہواری یہودہ یسو کی کسی بات سے ناراض ہو گیا وہ سردار کاہن سے جا کر ملا وہاں دوسرے کاہن اور یسو کے مخالف لوگ موجود تھے یہودہ نے ان سے کہا تم مجھے کیا دوگے اگر میں یسو کو تمہارے ہاتھوں پکڑوا دوں یسو تو بادشاہ بن جانے کی فکر میں ہے سردار کاہن نے پوچھا بھلا تو اسے کس طرح پکڑوائے گا اس پر یہودہ نے کہا شہر میں تو تم اسے پکڑ نہیں سکتے کیونکہ اس کے ارد گرد بے شمار لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے لئے اپنی جان پر کھیل جائیں گے لیکن جب وہ کسی کے گھر میں ٹھہرے گا تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ وہ کہاں ہے سردار کاہن نے جواب میں کہا اگر تم اسے ہمارے ہاتھوں پکڑوا دوگے تو ہم تجھے سونے کے تیس سکھ کے دیں گے اور میں تجھ سے بہت اچھا سلوک کروں گا جب دن نکلا تو یسو لوگوں کے ایک بہت بڑے مجمع کے ساتھ عبادت خانے میں آیا وہاں سردار کاہن موجود تھا اس نے تنزیہ انداز میں کہا اے یسو کیا تو وہ سب بھول گیا جس کا تو نے اقرار کیا تھا یہ کہ نہ تو خدا ہے نہ خدا کا بیٹا اور نہ وہ مسیح جو سب سے آخر میں آئے گا یسو نے فوراں جواب دیا نہیں میں تو نہیں بھولا یہ تو وہ باتیں ہیں جو میں قیامت کے دن بھی خدا کے تخت کے سامنے کہوں گا خدا تنہا ہمارا خالق ہے میں خدا کا خادم ہوں اور خدا کے رسول کی خدمت کرنا چاہتا ہوں سردار کاہن بولا کیا تو اسرائیل کا بادشاہ بننا چاہتا ہے جو اپنے ساتھ اتنے حجوم کو لئے پھرتا ہے یسو نے جواب میں کہا میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا اگر چاہتا تو یہ میرے لئے کچھ مشکل نہیں تھا سردار کاہن بولا ہم تو یہی جانتے ہیں کہ تُو جادوگر ہے شیطان تجھ پر سوار ہے تُو سردار کاہن کا لحاظ نہیں کرتا یسو نے جواب دیا شیطان مجھ پر سوار نہیں میں تو لوگوں کو شیطان سے بچانا چاہتا ہوں اسی لئے تو شیطان میرے خلاف ہے اور شیطان میرے خلاف دنیا کو اکسا رہا ہے میں تو چاہتا ہوں خدا کی عبادت ہو سردار کاہن یہ سن کر غزبناک ہو گیا اور چیخ اٹھا آؤ اس بدعقیدہ شخص کو سنگسار کریں اس پر ان لوگوں نے پتھر اٹھا لیے لیکن یسو ان کی نظروں سے اچانک خائب ہو گیا اور عبادت خانے سے نکل گیا یعنی وہ نکلتے وقت کسی کو بھی نظر نہ آیا اور ان کے پھینکے ہوئے پتھر آپس میں انہی کو لگے اس طرح ان پتھروں سے ہزار کے قریب آدمی وہاں مارے گئے یسو کے ہواریوں کو وہ جاتا ہوا نظر آ گیا تھا لہٰذا وہ بھی نکل کر اس تک پہنچ گئے اس وقت ایک ہواری وہاں آیا اور یسو سے بولا آقا نالے کے پار میرا ایک باغ ہے اس میں ایک گھر ہے سو میں تیری منت کرتا ہوں اپنے کچھ شاگردوں کے ساتھ وہاں چل تاکہ تو ان کاہنوں کی دشمنی سے بچ سکے میں سب کی خدمت کروں گا یسو نے اس کی بات مان لی اور اس گھر میں چلا گیا ادھر سردار کاہن نے لوگوں کو یہ کہہ کر رور بھڑکایا دیکھا اگر وہ جادوگر نہیں تو یکا یک غائب کیسے ہو گیا اس کی وجہ سے کتنے لوگ مارے گئے عبادت خانہ ناپاک ہو گیا اس کی تقریر سن کر بہت سے لوگ یسو کے خلاف ہو گئے جب حالات یسو کے خلاف ہو گئے تو سردار کاہن حاکم کے پاس چلا گیا اور اس سے کہا یسو اسرائیل کا بادشاہ بننا چاہتا ہے حاکم نے سردار کاہن سے کہا اس کو تلاش کرو جب معلوم ہو جائے کہ وہ کہاں ہے تو ہمیں اطلاع کرنا ہم تجھے سپاہی دیں گے اس طرح سارے یروشلم میں یسو کی عام تلاش ہوئی ان حالات کی اطلاع خدا نے یسو کو دے دی اس نے اپنے ہواریوں سے کہا اب وہ گھڑی آ پہنچی جب مجھے دنیا سے رخصت ہونا ہے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ جہاں میں جاتا ہوں وہاں کوئی دکھ نہیں ہوگا پھر اس نے اپنے ہواریوں کے لئے دعا کی اور کہا اے خدا اس پر لانت ہو جو میری انجیل کو ناباگ کرے اور اس پر بھی لانت ہو جو مجھے تیرا بیٹا کہے کیونکہ میں مٹی اور خاک تیرا خادم ہوں اور میں نے کبھی بھی خیال نہیں کیا کہ میں تیرا اچھا خادم ہوں خدایا اپنے اس خادم کو عدالت کے دن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں ہونے کی سعادت نصیب فرما اور اپنا آخری رسول جلد پھیج تاکہ شیطان ناکام ہو یہ الفاظ کہہ کر یسو تین بار بکارا ایسا ہی ہو ایسا ہی ہو ایسا ہی ہو اے عظیم و رحیم خدا سب ہواریوں نے روتے ہوئے کہا ایسا ہی ہو لیکن یہودہ نے یہ الفاظ نہ کہے اس لیے کہ اس میں ایمان ہی نہیں تھا یسو نے اس موقع پر کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں تم میں سے ایک مجھے ضرور پکڑوائے گا لیکن وہ خود اس گھڑے میں گرے گا جو اس نے میرے لئے تیار کیا ہوگا اس پر شاگرد بولے وہ غدار کون ہے لیکن یسو نے اس کا نام نہ بتایا پھر یہودہ وہاں سے نکل گیا اس وقت یسو نے کہا جو تجھے کرنا ہے کر لے اس کے جانے کے بعد یسو نماز میں مشغول ہو گیا ادھر یہودہ سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے کہا آج رات میں یسو کو پکڑوا سکتا ہوں اگر تم مجھے تیس سونے کے سکے دو وہ اپنے گیرہ ساتھیوں کے ساتھ اکیلا ہے سردار کاہن نے فوراں اسے رقم گن دی پھر اپنا ایک آدمی حاکم کے پاس بھیجا اس نے فوراں سپاہیوں کا ایک دستہ ساتھ کر دیا انہوں نے اپنے ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے ڈنڈوں پر میشلیں جل رہی تھیں اس حالت میں وہ یروشلم سے نکلے اور یہودہ کے ساتھ اس مکان کے پاس پہنچ گئے جہاں یسو موجود تھا یسو نے بہت سے لوگوں کی آمد کی آواز سنی اس وقت اس کے گیرہ ساتھی سوئے ہوئے تھے تب خدا نے جبریل، میکائل، زمائل اور اورائل کو حکم دیا کہ وہ یسو کو دنیا سے نکالنا مقدس فرشتے آئے اور شمال کی طرف جو کھڑکی تھی اس میں سے یسو کو نکال کر لے گئے انہوں نے اسے تیسرے آسمان پر لا بٹھایا ادھر یہودہ جھپٹ کر سب سے پہلے اس حجرے میں داخل ہوا جہاں سے یسو کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا اور گیرہ شاگرد سو رہے تھے اس وقت خدا نے حیرت انگیز کام کیا اور وہ یہ کہ یہودہ کی شکل بدل دی اس کی شکل بالکل یسو کی شکل سے بدل دی وہ بول چال اور چہرے سے ایسا یسو کی مانند ہو گیا کہ ہم اسے یسو ہی سمجھے وہ ہمیں جگہ جگہ کر پوچھنے لگا کہ استاد کہاں ہے اس پر ہمیں بہت تاجب ہوا کیونکہ اس وقت تو ہمیں پتا نہیں تھا کہ وہ یسو نہیں ہے یہودہ ہے ہم تو اسی کو یسو خیال کر رہے تھے لہٰذا ہمیں بہت حیرت ہوئی ہم نے جواب دیا تو ہی تو ہمارا استاد ہے کیا تو اب ہمیں بھول گیا ہے یہودہ مسکرا کر بولا تم احمق ہو میں یہودہ ہوں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ سپاہی اندر داخل ہوئے اور یہودہ کو پکڑ لیا کیونکہ وہ ہر طرح سے یسو جیسا تھا انہوں نے یہودہ کو باندھ لیا اور مزاق بھی اڑایا کیونکہ وہ یسو ہونے سے انکار کر رہا تھا اور صحیح انکار کر رہا تھا لیکن اس کے انکار پر کون ہے اعتبار کرتا ہے سپاہی بولے در نہیں ہم تو تجھے اسرائیل کا بادشاہ بنانے آئے ہیں اور ہم نے تجھے باندھا اس لیے ہے کہ ہم جانتے ہیں تجھے بادشاہت نامنظور ہے یہودہ نے تلملا کر کہا تمہارے حواظ جاتے رہے ہیں تم یسو کو پکڑنے آئے تھے اور پکڑ لیا مجھے جو تمہیں یہاں لے کر آیا تب سپاہیوں کا سب جواب دے گیا وہ یہودہ کی گھونسوں اور لاتوں سے مرمت کرنے لگے اور تیش کے عالم میں اسے یروشنم لے آئے اس وقت ہواری یوہنہ پترس اور میں نے چھپ کر سپاہیوں سے فاصلے پر رہ کر ان کا پیچھا کیا اور یہودہ کے ساتھ جو کاروائی ہوئی وہ سب آنکھوں سے دیکھی یہودہ کی حالت اس وقت پاگلوں جیسی تھی ہر ایک نے اسے تھڑے مارے یہ خیال کر کے کہ وہ ہے تو یسو اور بتا رہا ہے خود کو یہودہ موت کے در سے پاگل بن رہا ہے اور سچ یہی ہے کہ اس وقت ہم سب یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ یسو ہے یہاں تک کہ یسو کی ماں بھی یہی خیال کر رہی تھی اور ہم بہت غم محسوس کر رہے تھے اور میں جو یہ انجیل لکھ رہا ہوں اس وقت وہ بھول گیا جو یسو نے بتایا تھا میرے ذہن میں بھی نہ رہا اور میں بھی اسے یسو خیال کر رہا تھا وہ اس کا مزاک اڑاتے رہے مارتے رہے اس کے موں پر دھوکا بھی حالانکہ یسو نے مجھے بتا دیا تھا کہ اسے اٹھا لیا جائے گا وہ دنیا کے خاتمے تک نہیں مرے گا چنانچہ ہم لوگ اس جگہ تک گئے جہاں اسے سولی دی جانی تھی اس جگہ کا نام کوہ کانبوس تھا وہاں مجرموں کو سولی دی جاتی تھی یہودہ کو جب سولی دی جانے لگی تو وہ چیخا خدایہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا مجرم تو بچ نکلا اور میں بے گناہ مرتا ہوں اور میں سچ کہتا ہوں یہودہ کا ڈیل ڈال چہرہ مہرہ یسو سے اتنا ملتا جلتا تھا کہ سب اسے یسو سمجھ رہے تھے لوگ یسو کی تعلیم سے پھر گئے یہ خیال کر کے کہ یسو جھوٹا نبی تھا اور اس نے جو موجزے دکھائے تھے وہ جادو کے ہنر سے دکھائے تھے کیونکہ یسو نے تو کہا تھا وہ دنیا کے خاتمے سے پہلے نہیں مرے گا تب تو پھر اس وقت اسے دنیا سے اٹھا لیا جانا چاہیے تھا اور جو یسو کی تعلیم پر جمع رہے وہ غم میں اس قدر گھبرا گئے کہ اسے مرتے دیکھ کر یسو کی بات یاد نہ رکھ سکے اور برابر روتے رہے یہاں تک کہ یہودہ کو سولی دے دی گئی اس کی لاش کو سلیب سے اتار کر قبر میں دفن کر دیا گیا اور میں جو یہ انجیل لکھ رہا ہوں یوہنہ اس کے بھائی یعقوب اور یسو کی ماں کے ساتھ وہاں سے چلا آیا جو شاگرد خدا سے نہیں ڈرتے تھے وہ یہودہ کی لاش کو چرا کر لے آئے اور اس کو چھپا کر مشہور کر دیا کہ یسو پھر سے جی اٹھا ہے ادھر آسمان پر یسو نے خدا سے دعا کی کہ اسے اپنی ماں اور شاگردوں کو دیکھنے کی طاقت عطا کر تب خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی والدہ کو اور ہمیں یسو کا دیدار کروایا جائے تاکہ انہیں تسلی ہو خدا کی مہربانی سے یسو ہمیں دکھائی دیا اس نے ہمیں تسلی دی کہ ڈرو نہیں میں زندہ ہوں مرا نہیں میرا اعتبار کرو مجھے سولی نہیں دی گئی میری جگہ یہودہ کو سولی دی گئی خدا نے اس کی شکل میری شکل سے بدل دی تھی اس کے بعد یسو نے مجھ سے کہا اے برنباس تو ضرور بزرور میری انجیل لکھنا اور سارا واقعہ پوری تفصیل سے لکھنا تاکہ ایماندار فریب میں مبتلا نہ ہو اور ہر ایک اس سچائی کا یقین کر لے میں نے جواب دیا میں ایسا ضرور کروں گا پھر یسو نے کہا میں دنیا کے خاتمے کے قریب ایک بار پھر دنیا میں آؤں گا خدا کا فضل اور رحمت تمہارے ساتھ ہو پھر یسو نظروں سے اجھل ہو گیا یسو کے شاگرد اسرائیل میں پھیل گئے لیکن شیطان نے سچائی کو جھوٹ سے بدل دیا کچھ بد لوگ شاگرد ہونے کا دعویٰ کر کے تبلیغ کرنے لگے کہ یسو مر گیا جی نہیں اٹھا کچھ نے کہنا شروع کیا وہ مر تو گیا تھا مگر پھر جی اٹھا اور یہ کہ وہ خدا کا بیٹا ہے ایسے فریب خردہ لوگوں میں پولوس بھی ہے مگر ہم وہی تعلیم دیتے ہیں جو میں لکھ چکا ہوں ان کو جو خدا سے ڈرتے ہیں تاکہ وہ خدا کی عدالت والے آخری دن نجات پائیں آمین انجیل تمام ہوئی اوف خدا اوف اب تو ماننا پڑے گا یہ بالکل اصل انجیل ہے خدا کوئی پتا ہے یہ یہاں کیسے پہنچی پولوس جیسے لوگ برنباس جیسوں کے خلاف تھے ان سے چھپ کر برنباس نے یہ انجیل لکھی ان لوگوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اس نے نجانے کیا کچھ کیا ہوگا اب تو میں میں بھی یہی کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے عیسائی دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے اس انجیل کو محفوظ رکھا اب ہم اس کا ترجمہ دنیا کی تمام زبانوں میں کروائیں گے اور اس کو دنیا تک پہنچائیں گے جن کے نصیب میں ایمان ہوگا وہ ضرور ایمان لائیں گے یہ بھی سن لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کی پوری تفصیل بیان فرمائی ہے یہ تفصیل آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی لیجے میں آپ کو سنا دوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تیس دجا لائیں گے جن میں سے ہرے کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا ان تمام میں سے سب سے بڑا وہ ہوگا جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا اس کا دعویٰ نبوت کا نہیں بلکہ رب ہونے کا ہوگا وہ لوگوں سے کہے گا مجھے رب مان لو جو اسے رب مان لیں گے انہیں عزت و اکرام سے نوازے گا اور اپنی خودساختہ جنت میں داخل کرے گا اور جو اس کا انکار کریں گے انہیں اپنی دہکتی آگ میں گرا دے گا دجال ہر بستی اور ہر شہر تک پہنچے گا مگر چار مقامات تک نہیں پہنچ سکے گا یعنی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ مسجد اقصا یعنی بیت المقدس اور مسجد تور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ کحف کی ابتدائی دس آیات یاد کرے اور قصد سے ان کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنوں اور شرارتوں سے محفوظ رکھیں گے دجال کا یہ فتنہ جاری ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کا وقت پہنچے گا یہ اس طرح ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام دو زرد چادروں میں ملبوس دو فرشتوں کے پروں پر اپنے ہاتھ رکھے دمشق کے مشقی جانب سفید بینار پر نزول فرمائیں گے آپ سر نیچے جھکائیں گے تو آپ کے سر سے پانی کے قطر زمین پر گریں گے سر اوپر اٹھائیں گے تو پانی کے قطر سفید اور چمکدار موتیوں کی شکل میں آپ کے جسم مبارک پر ٹکیں گے جیسے کوئی غسل کر کے آیا ہو اور یہ فجر کی نماز کا وقت ہوگا نماز کی اقامت کہی جا چکی ہوگی امام مسلح پر کھڑا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ الٹے پاؤں پیشے ہٹے گا کہ آپ نماز پڑھائیں عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر نماز پڑھانے سے انکار کر دیں گے کہ امت محمدیہ علیہ صاحب حس صلات و تسلیم ہی اس شرف کی صحیح حقدار ہے اس نماز کی اقامت آپ کی امامت کیلئے کہی گئی ہے لہٰذا آپ ہی نماز پڑھائیں چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام اس امام کی اقتدام میں نماز پڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر تیزی سے پھیل جائے گی چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ موجزہ حاصل ہوگا کہ جہاں تک آپ کی نظر پہنچے گی وہاں تک آپ کا سانس پہنچے گا اور جس جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا وہ مر جائے گا دجال کو بھی عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کریں گے کوئی دوسرا قتل نہیں کر سکے گا دجال جب آپ کو دیکھے گا تو بدحواز ہو کر باکھلا جائے اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل نہ بھی کریں تو وہ اسی بدحوازی میں ہلاک ہو سکے گا لیکن اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے اظہار کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل کرائے گے آپ نماز فجر سے فارغ ہوتے ہی دجال کو قتل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے جب وہ آپ کو دیکھے گا تو بھاگ کر آپ سے بچنے کی کوشش کرے گا آپ اس کا پیچھا کریں گے اور مقام لدھ پر جو کہ اس وقت اسرائیل کا فوجی اڈہ ہے اسے آ لے گے اس کے سینے میں خنجر یا نیزے کا وار کریں گے اور اس کا کام تمام کر دیں گے پھر لوگوں کو اپنا خون آلود ہتھیار بھی دکھائیں گے تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ دجال قتل ہو گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام مینہ قدر کشادہ سینہ سرخ و سفید گندمی مائل رنگ اور سیدھے لمبے کنگی کیے ہوئے بالوں والے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیت ہے کہ جس مسلمان کی ان سے ملاقات ہو وہ میرا سلام انہیں پیش کرے جو لوگ ان کے معامنوں مددگار ہوں گے ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے دجال کو قتل کرنے کے بعد آپ چالی سال تک زمین میں رہیں گے حاکم وقت ہوں گے اپنی کتاب انجیل نہیں بلکہ قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احکام نافذ کریں گے سلیب کو توڑیں گے کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا یا تو سب مر جائیں گے یا جو باقی رہ جائیں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے آپ خنزیر کو قتل کریں گے اسلامی نظام نافذ کریں گے مال و دولت اتنی عام ہوگی کہ کوئی زکاة لینے کا مستحق نہ ہوگا بارش عام ہوگی زمین بھرپور اور وافر غلہ وانا جگائے گی یہاں تک کہ اگر صاف پتھر پر کوئی بیچ رکھ دیا جائے گا تو وہ بھی اگائے گا کسی کو بھی کوئی خوف در نہیں ہوگا کوئی درندہ تک کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچ جائے گا بغض عداوت حسد کینا اور انار سب ختم ہو کر رہ جائے گا عیسیٰ علیہ السلام بیت اللہ شریف کا حج اور عمرہ کریں گے اور فج روحہ سے آرام بانیں گے فج روحہ وہی مقام ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزبہ بدر فتح مکہ اور حجت الودا کے موقعوں پر گزر ہوا تھا چالیس سال کا عرصہ گزارنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وفات پا جائیں گے مسلمان ان کی نمازیں جنازہ ادا کریں گے تو یہ تھی وہ علامات جن میں عیسیٰ علیہ السلام کے لوٹ کر آنے کا ذکر موجود ہے امید ہے اب آپ لوگوں کا مزید اتمنان ہو گیا ہوگا ہاں کیوں نہیں ہم اب اندھیروں سے نکل آئے ہیں اور اپنے بھائیوں تک یہ انجیل ضرور پہنچائیں گے سامین اکرام میں لوٹ کر آؤں گا سیدھی آپ نے سنی موسیقا trembling کھوٹا سیدھا موسیقی